ہم مسلمان اس کے لیے قبول فرما امت کی ب میشانیوں پر دور فرما ہم مسلمان تباہ ہو رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں اے اللہ مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا جارہے ہیں اے اللہ امت کی چار پار آپ کے رجوع کوئی حفاظت نہیں کر سکتا امت کی حفاظت نہیں فرما امت کو ہیتایت کی رسیح فرما اور ادایت والی میٹ اور پوری امت کو آنے کی توفی عطا کرنے 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 کی توف زبودوں کو پورا فرما موت کا ہماری زبودوں کو پورا فرما اے اللہ موت تک پوئے دین پر چلنے کی اور دین کی نحتو کرنے کی توفیق عطا فرما کسی کو بھی اس عبالت میں سے محروم نہ فرما اے اللہ جب اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولادیں بگر گئی ہیں اے اللہ دنیوں کو صدہارنے والے آپ ہیں ان کی بگری اولاد کو صدہار دیئے میں ابھی میں ناشاقی ہو گئی اے اللہ ان کی ناشاقی عطا فرما کر آپس میں محبت مودت نصیف فرما اور دین پر چلنے والا اور دین کی نحت کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کوئی ایک صالح اولاد کا فرما جو اپنے بچے بچیوں کی طرح سے اے اللہ رشتوں کی طرح سے پریشان ہیں ان کے جوڑ کے اے اللہ دین کے اشتے ملا دیجئے اور ان کی ضرورت کو پورا فرما دیجئے اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے ریگستانوں میں سہراؤں میں اور جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما اے اللہ کسی کو بھی اے اللہ محروم نہ فرما ہمارے گناہوں کیے سے ہمارے گناہوں کیے سے آپ بارش کو لوک لیتے ہیں ہمارے انکمان گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ بھی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما اے اللہ جتنے ہم سب بیٹے ہوئے ہیں ہم میں سے ہمارے حزیٰ و خارب میں سے ہمارے مزرگوں اسعزی مشایخ میں سے اور پوری امت میں سے ایلا جو جو بیمار ہیں ایلا انکہ پوری پوری صحت نصیف فرمائی جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمیitta نصیف ایلا بیماری کی آپ کے حکم سے آتی ہے صحت بھی آپ ایک اطاف فرماتے ہیں ایلا بیماری کو دور فرما کر آفیت نصیف فرمائی جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عادل رصی فرماؤں یا اللہ کرم کا معاملہ فرماؤں رحم کا معاملہ فرماؤں اے اللہ جس کی جو جو ضرورت اور حاجت ہے اپنے کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرماؤں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرماؤں جتنے بھائی یہاں سارے بہت ہوئے ہیں اے اللہ ان کے ضرورتوں میں جو جو حاجتیں ان کے ضرورتوں میں جو جو خیالات جو جائز خیالات ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما اپنے قرم سے پورا فرما اے اللہ ہم سب کو اقناص کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ دیکھناوا سمعہ شورت ہر باطل جذب سے ہم سب کی افعاد فرما دعوت والے کام کو پورے حال میں زندہ فرما اے اللہ دعوت والے کام کو پورے حال میں زندہ فرما صحیح نیت کے ساتھ اپنی عذاب پرنی کے پسند کے مطابق پوری امت کو اس پر کھڑا فرما جس طرح اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مہین کو قبول فرما ان سے کام دیا اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں ان سے بہت زیادہ کمزور ہیں اور بہت زیادہ ضرورت من ہیں اے اللہ ہم کمزور سے لی کام لے لیجی اے اللہ ہم زعافہ سے لی کام لے لیجی اے اللہ ہم زعافہ سے لی کام لے لیجی ہم کمزور سے لی کام لے لیجی ہم کو بھی اس مبالک محت کے لیے قبول فرما پورے دین پر پورے دین کو پورے دنیا میں آنے کے ہم سب کو اپوری امت کو ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے سے اجتماع کو قبول فرما اس میں آنے والوں کو قبول فرما جو شروع سے آئے رمیان میں آئے آخر میں آئے اے اللہ جو نہ آ سکے آنا چاہتے تھے کسی مجموری کی وجہ سے نہ سکے اور جو ویسے کی وجہ سے نہ سکے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما اے اللہ سب کو ہی قبول فرما ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں ہم سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ سب کو یہ قبول فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی ضبورتوں کو قبول فرما ان کی دعاوں کو قبول فرما اس اجتماع میں جن جن نے جس قسم کی محنت کی اور خدمت کی اور اللہ جنہوں نے خدمت کی اللہ نے خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما جسمانی خدمت کی مالی خدمت کی جسے تباہ سے بھی خدمت کی جنہوں نے زمین دی اور جنہوں نے اپنے گھر پیش کی ہے اللہ سب کو یہ قبول فرما اے اللہ جنہوں نے زمین دی ان کو بھی قبول فرما اور ان کو بھی دین اور دین کی مہت کے لئے قبول فرما ان کی دنیا آخر کی ضبورت کو گھر پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی اولاد کو نیک صالح بنا ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنا ہماری خیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ دین بچلنے والا اور دین کی مہت کرنے والا بلا دیجئے دین کی مہت کے لئے والی نسلوں کو قبول سمالیجئے یا اللہ یا اللہ جن جنوں دعاوں کے لئے کہا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اے اللہ ان سب کی دعاوں کو قبول فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی عماریوں کو صحت سے امبدل فرما اے اللہ جتنے بھائی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں آپ کے راستے میں نکل رہے ہیں اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما ان کو اپنی ادا پس ان کو طابق کام کرنے کی توفیق آتا فرما ان کی بھی اپنے راستے میں نکلتے ہوئے حفاظت فرما گائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے اور ان کے بیچے ان کے گھر والوں کی بھی